بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عبید راجی چینل کی طرف سے آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک اسم عاظم بتاؤں گا یہ اسم عاظم آپ ہر بیماری کے لئے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ دے گا اس کا طریقہ سننے سے پہلے بزارش کروں گا کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے آپ نے پڑھنا کیسے ہیں ڈیلیو صبح فجر کی نماز کے بعد سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے یا عظیم جو ہے یہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد پورا دن لا تعداد پڑھنا ہے اور ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھنا ہے صبح کے نماز میں تین سو تیرہ اس کے بعد زور سے لے کر عشاء تک چار نمازوں میں آپ نے اس کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی عام روٹین میں جو کام بھی آپ کر رہے ہوں آپ اپنی زبان پہ یا عظیم رکھیں یہ یاد رکھنے کے لیے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے اپنے ہاتھ پہ تشبیر لگا لیں ڈیجیٹل جو ہوتی ہے اسے آپ کا دھیان اس طرف آ جائے گا کہ آپ نے کچھ پڑھنا ہے یا عظیم اکتالیس دن تک آپ پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ جو بیماری بھی آپ کے جسم میں ہوگی وہ ختم ہو جائے گی پڑھنے کا طریقہ پھر سن لیں صبح فجر کے نماز پڑھنے کے بعد سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد پورے دن کے روٹین میں لا تعداد پڑھنا ہے لیکن صرف نماز کے بعد جو چار نمازیں باقی بجتی ہیں اکیس اکیس مرتبہ پڑھنا ہے جب بھی پڑھیں گے سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے یا جو درود پاک آپ کو آتا ہے اور لاسٹ میں بھی سات مرتبہ اور پھر رات کو سونے سے پہلے سات مرتبہ پھر درود پاک پڑھ کے اپنے جسم پر دم کر کے سو جائیں انشاءاللہ اللہ تعالی اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اس ویڈیو کو آپ نے آگے شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے دوست ویرہ بھی سن سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ